نمسکار خبر دن بھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں لالت پرجاپتی شروعات کریں گے بلودہ بازار کے بڑے گھٹنا کرم کے ساتھ بلودہ بازار میں ستنامی سماج نے کلیکٹریٹ میں جم کر اتپات مچایا کلیکٹریٹ میں کئی گاڑیوں کو ان لوگوں نے آگ لگا دی اتنا ہی نہیں تحصیل دفتر میں کھڑی گاڑیوں کو بھی فوق دیا گیا توڑکھوڑ کی گئی توڑکھوڑ کے دوران کچھ پلس والے بھی خائل ہوئے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے دشارہ میدان میں پر دشن کیا اس دوران ان کے تیور اگر ہو رہے تھے یہ پوری ناراضگی عمر گفہ میں جیدخم کے ساتھ کی گئی توڑکھوڑ کو لے کر سامنے آئی ہے ستنامی ساماج ناراض ہے اس معاملے میں تین لوگ گرفتار کیے گئے ہیں لیکن سماج کے لوگ سی وی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں ادھر اس پورے علاقے میں گھٹنا کے بعد دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے بلودہ بجار کے کلیکٹیٹ پریسر میں جو آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے اور جو پردرسن ہوا ہے اس کے بعد کتنا نقصان ہوا ہے یہ تو آپ سب نے دیکھا یہاں پر کچھ پرتیق سے درسی تھے جن کا بھی نقصان ہوا ہے ان سے ہم چرچہ کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو جان بچانا پڑا اور کیا نقصان ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا نام بتا دیجئے اور کلیکٹیٹ پریسر کیوں آئے تھے میرا نام سوسیل داس مانی پوری ہے سر میں گرام پی پر چھڑی کا نیوازی ہوں میں کلیکٹر آیا تھا اس لیے یہاں نکل نکلوانے کے لیے آیا تھا میرے جیمین کا اور یہاں گاڑی کھڑا کر کے اندر گئے اس کے بعد میں ادھر توڑ پھوڑ ہنگامہ شروع ہوا اس کے بعد ہم لوگ نکل نہیں پائے اس کے بعد آگ لگا تو جان بچا کے نکلے آپ کے بائی کا بھی نقصان ہوا ہے ہاں میرا بائی کا نقصان ہوا ہے سر کیا ہو رہا تھا اس پردرسن کو آپ نے پرتیکچ روپ سے دیکھا ہے کس طریقے سے اگر تھا پردرسن وہاں بہیا پتھر ہو رہا تھا پورے پتھر سے مار رہے تھے ہم لوگ چھپ چھپ کر مچے وہاں اندر میں تھا اور کتنے لوگ تھے اندر میں وہاں سو سے دو سو تک آدمی تھا سر سبھی لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہاں اپنے جان بچا کے بھاگے سرے ہاں لگا تو کہ کوئی جکمی بھی ہوا ہے جکمی تو نہیں ہوا ہے سر لیکن سب دیوال کے پیچھے پیچھے میں تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پرتیکچ درسی نے بتایا کہ جان بچا کے بھاگنا پڑا وہیں کئی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے ان کی گاڑیوں کا ابھی نقصان ہوا ہے حالانکہ پرساسان ابھی جانچ میں جھوٹا ہوا ہے اور اس پر کٹھور کاروائی کی بات کی ہے کامرمن راجین شنگ کے ساتھ اکار شکلا نیوز 18 بلودہ بازار 36 اور دھر بلودہ بازار کی گھٹنا پر سی ایم نے بیٹھک کی ہے مکھ سچے بار ڈی جی پی کے ساتھ یہ بیٹھک ہوئی ہے سوچل میڈیا پر سی ایم نے پوسٹ بھی کیا ہے آئی جی کمیشنر کو گھٹنا ستھل پہنچنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور سی ایم نے گھٹنا کی ریپورٹ مانگی ہے ساماجک سوہارد بگارنے والوں پر تکال کڑی کاروائی کے نردیش دیئے گئے ہیں ادھر بلودہ بازار میں آگ جنی اور توڑھوڑ کا ماملے کو لے کر ڈیپیٹی سی ایم ویجی شرما نے بیان دیا ہے گھٹنا میں اساماجک تطف ہو سکتے ہیں شامل ستنامی ساماج نے آندولن نہیں کرنے کی بات کہی تھی اس کے علاوہ اور اس کے بعد چھے تاریک کو دلی نکلنے سے پہلے ایک ملکات ہوئی ہماری بیٹھک ہوئی جس میں ان لوگ نے کہا کہ اس کی نیایک جانچ ہونی چاہیے پھر جلے اس طرح پر بھی بیٹھک ہوئی ایس پی اور کلیکٹر کے ساتھ اس میں بھی بیبینواتے ہو پرانتو مانے مکہ منتری جی نے اس پر گھوشنا کی کہ اس بات کی نیایک جانچ کرائی جائے گی اور وہ گھوشنا بھی ہو چکی تھی جو ساماج کا مانگ تھا وہ پورا ہو چکا تھا ساماج کے پرمکھ لوگوں نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ اس میں کوئی بھی ویکتی اب اس میں کوئی بھی آندولان آگے ہم نہیں کریں گے ایسا اس پر ستاؤن کا کہنا تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور نیایک جانچ کی گھوشنا بھی ساماج کے مانگ کے آدھار پر ہو گئی تھی اس لئے میرا پورن وشواس ہے کہ ساماج اس میں نہیں ہے اس میں آساماج اقتتو ہیں اور اسی ایم کے نردیش کے بعد آئی جی بھی بلودہ بازار پہنچے ہیں گھٹنا ستھل کا جائزہ لیا نیوز ایٹین سے انہوں نے چرچہ بھی کی اور یہ صاف کیا کہ دوشیوں پر کڑی کاروائی ہوگی بلودہ بازار کے کلیکٹیٹ پریسر میں جو آگ جنی کی گھٹنا ہوئی ہے اور جو پردرسن ہوا ہے اس کے بعد کتنا نقصان ہوا ہے یہ تو آپ سب نے دیکھا یہاں پر کچھ پرتیق سے درسی تھے جن کا بھی نقصان ہوا ہے ان سے ہم چرچہ کریں گے گھٹنا کے بیچ ویدھایک کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویدھایک کھنگامہ کر رہے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کے اپیل کرتی نظر آتی ہیں کویتہ پران لہرے لوگوں سے اتپات نہ کرنے کے اپیل کر رہی ہیں اور بلودہ بازار کی گھٹنا پر بیجے پی ویدھایک کا بیان آیا ہے گروہ خوشونت صاحب کا بیان آیا ہے کہ آگجنی کی گھٹنا ستنامی سماج کی نہیں ہے اساماجک تتووں کا انہوں نے ہاتھ بتایا ہے دوشیوں پر کڑی کاروائی کی بات کہی ہے ستنامی سماج کے ہی گروہ ہیں خوشونت صاحب ستنامی سماج کے دورا سانتی پروا کاندولن کرے جاتری سے جما کچھ آسماجک تتوول مل کے امہ خوش کے توڑ پھوڑ کرے کے کام کرے آگجنی کرے کے کام کرے کے کلیکٹر کاریالہ جلائے کے کام کرے اسے مطلب ہنسہ کرے کے کام کرے جبکہ ستنامی سماج آہنسہ کے پجاری ہے گروہ خانسی داد بابا جی کے سندے سے ستی اور آہنسہ کے مارک میں چلے گئے تو میں بشواس کے ساتھ کئی سکتا ہوں کہ ستنامی سماج امہ کئی پر بھی انوال نہیں ہے کابر کی ستنامی سماج کبھی بھی ہنسہ نہیں کرے تو نیچی تھی مولا پورا بشواس ہے کوئی نہ کوئی اسماجک تتو امہ جو بیچ میں بھیڑ میں گھوس کے آئے اپدروی کے کام کرے گے سماج لہ بدنام کرے کے کام کرے گے ساسن پرشاشن لہ بدنام کرے کے کام کرے گے تو میں وہاں پہ جتنا بھی ہمارے اندولنکاری جو پہنچے ہو اور ادھر بلودہ بازار میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے پرشاشن کی ٹیم تینات ہے پولس کی ٹیم تینات ہے راشتری ادھج کو بھی نقصان پہنچا ہے فورنسک ٹیم کلیکٹیٹ پریسر پہنچی ہے SDRF ٹیم کو ایک پیٹرول پم ملا ہے اور کئی سمویدنشیل چیزیں ملی ہیں سہیوگی آکاش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آکاش کے پاس آپ کو لیے چلیں گے آکاش دھارہ 144 لاغو ہو گئی ہے کئی سمویدنشیل چیزیں ملی ہیں پیٹرول بم ملا ہے یہ بتاتا ہے کہ تیاریاں پوری تھے جی بلکل دیکھیں جس طریقے سے گھٹنا کرم ہوا ہے اور پردرسن ہوا ہے وہاں پہ وہ جو آگ جنی کی گھٹنایاں ہوئے ہیں کافی گاڑیاں جل کر خاک ہوئے اس پی کاریالہ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی کلیکٹیٹ پریسر میں کئی فائلیں جلی ہیں فورنسک ٹیم ابھی رائیپور سے یہاں پہنچی ہے وہ جب جانچ کر رہے ہیں تو کئی سمویدنشیل پدارت ملے اس کے ساتھ ہی جو پیٹرول بمپ ملا ہے کچھ بتایا جا رہا ہے کچھ ہتھیار بھی ملے اس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورا پردرسن تھا کئی نہ کئی سنیوجت طریقے سے کیا گیا تھا کیونکہ جب سانتی سمیتی کی بیٹھک ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ کسی طریقے سے اگر پردرسن نہیں ہوگا آج جب پردرسن شروع ہوا تو دھیرے دھیرے پردرسن اتنا آگے بڑھ گیا وہ ایک اگر روپ لے لیا اور اس کے بعد جو آگ لگایا گیا گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا سیکڑوں لوگ جو تھے قریب بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار سو لوگ تھے جو کلیکٹڈ پڑیسر میں موجود تھے اور انہیں جان بچا کر بھاگنا پڑا پتھراؤ وہاں پر ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے اس کی جانچ پولیس کرنے میں جھٹی ہوئے جس طریقے سے گریہ منتری کا بیان آیا ہے آکاش کاروائی تو ایکشن تو پرشاشنک فیلور پر ایس پی اور کلیکٹر پر بھی بنتا ہے جی بلکل سبحاوک سی بات ہے یہ کہیں نہ کہیں پرشاشنک چوک ہے کیونکہ تین بجے سے یہ جو گھٹنا کرم شروع ہوا ہے اور چھے ساڑے چھے بجے تک اتپات چلتا رہا اور اس بیچ کہیں نہ کہیں لائن آرڈر کہیں پہ بھی نہیں دکھا نہ کلیکٹر نہ دارت رہے ایس پی ندارت رہے اس کے ساتھ ہی پرشاشنک ویوستہ جو ہے وہ لچر نجر آئی تو سوال اٹھ رہا ہے لائن آرڈر کو لے کے اور جہاں جیلے میں ایس پی کاریالہ ہی سرکشت نہیں ہے اسے آگ کے حوالے کر لیا جاتا ہے تو ایسے میں پوری جیلے کی سرکشت ویوستہ پر بھی سوال اٹھ رہا ہے سی ام نے بھی نردیز دیئے ہیں جہاں چکو لے کر بہت بہت دھنیواد آکاش اس تمام اپ ڈیٹ کے لیے سیہوگی آکاش ویستہر سے جانکاری دے رہے تھے اور دھارہ ایک سچہ والی سے یہاں لاغو کر دی گئی ہے سوال ایس پی اور کلیکٹر پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں ادھر ستنا میں راجندر نگر میں دو گھٹوں میں ویواد ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تین لوگوں کے سر پر گمبھیر چوٹ آئی ہے دونوں پکشوں نے پولس کو اس کی شکایت کی ہے راجندر نگر میں ستنا کے راجندر نگر میں دو گھٹوں میں ویواد خبر کھنوا سے جہاں تکرمن ہٹانے پہنچے ونوی بھاکی عملے کو بھاری ویرود جھیل نہ پڑا اُلٹے پاؤں لوٹ نہ پڑا اس دوران جے سی بی کے سامنے مہیلائیں کھڑی ہو گئیں بڑی سنکھہ میں گاؤں والے کٹھا ہو گئے ونوی بھاک کاملہ چھے جیسی بھی سمیت انیس انسادن لے کر جنگل پہنچا تھا درسل اتکرمن کاریوں نے دوہزار بیس اکیس سے عوید کٹائی کر زمین کو سمتل کیا اور پھر کھیتی کرنا شروع کر دیا اتکرمن کاریوں نے کھیت میں بھوائی کی ہے جتائی کا کام انہوں نے کیا ہے اسے ہی ہٹانے کے لیے ونوی بھاک کاملہ پہنچا تھا لیکن ویروت کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹنا پڑا بھوڑی کے ککشکرمانگ گاؤں گرام بھیڑائی کھیڑا میں ککشکرمانگ 747 میں جہاں پر کی دوہزار بیس اکیس میں عوید کٹائی کے کر کے اور اتکرمن کیا گیا تھا اس اتکرمن چھتر میں ابھی جو اتکرمن کاری ہے وہ کھیت میں بھوائی اور جتائی کا کام شروع کرنے والے ہمیں تسوچنا ملی دی وہ نے کاروائی پرارم میں کی کچھ حد تک ہم نے کاروائی کی بھی اس کے پسچا جو ہے مہیلہ ہے جو ہے وہ ہمارے جو کاروائی کے جیسی بھی کیا آگے آ کر وہ جمع ہو گئی تو مہیلہ اور کسی کو جانمال کا نقصان نہ ہو اس کاران ہم لوگ دورہ پھر کاروائی کے روک گیا دھار کی بھوڑشالہ کا اندور ہائی کوٹ کے آدیش پر لگاتار سروی کیا جا رہا ہے بھوڑشالہ کے گربگرہ اور انہی جگہوں سے اتخانن اور مٹی ہٹانے کے دوران بھرمہ جی کی پرتما کچھوا کمل بنیش لالیک ایسے تقریباً سات اوشیش ملے ہیں ہندو پکش کی طرف سے سروے میں شامل ہوئے گوپال شرما نے سات اوشیشوں کو سناتن کا سوروپ بتایا ہے بھرمہ جی کی پتی مالس میں اس پرشتہ تامنے ہی اس میں بھرمہ جی اپنے ساپریوات ویراجمانے تاپی ایک شلالیک کے اوپر مال اسمی کے دونوں چند کمل اور کچھوا کمل کے پر کچھوا بیٹھا ہوا ہے منومینٹ کے جو اٹلے بنے ہوئے تھے اس اٹلے کو بھی انہوں نے آج بہت باریک نظر سے دیکھایا اگر وہ ہو سکتا ہے اگر نیا ہوگا تو اس کو پورا ریمو کیا جائے گا اور نیٹ پرکشا میں گڑھ بڑی کا معاملہ گرما گیا ہے بھرپال اور جبلپور میں چھاتروں نے زوردار پردرشن کیا دوبارہ پرکشا کی مانگلوں نے کی ہے چھاتروں نے NTA پر گڑھ بڑی کا عروف لگایا چھاتروں کا کہنا ہے کہ دس دن پہلے یعنی چوناؤں پرینام کے دن ریزلٹ جاری کرنے کا مقصد گو رکھ دھندے کو دبانا تھا چھاتروں نے یہ بھی کہا کہ نیٹ اگزام کی ریزلٹ کی کاؤنسلنگ کاؤنسل ہونے سے پہلے ہی اس پورے معاملے کی جانچ ہو جائے تو چھاتروں کا بھروسہ بنا رہے گا کچھ چھاتروں نے یہ بھی کہا کہ جب نیٹ جیسے اگزام میں دھاندلی کے بعد نیٹ میں بھی دھاندلی کے آشنکہ بنی ہوئی ہے اے بھی بھی پینس پورے معاملے میں آروپیوں کے خلاف جانچ اور کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے نیٹ کا ریزلٹ آیا ہے نیٹ 2024 کا تو بہت سرمناک ریزلٹ آیا ہے کئی سارے ایسے بچے جو یوگ گیتے ان کی رینک وہ جانتا پیچھے آئی ہے اور انیکوں پرکار کی بکرتیاں نیٹ کے ریزلٹ میں آئی ہیں پہلے تو صرف کچھ توپ رینکس پر ہی بھی بات تھا بات اب جب دیکھنے میں آ رہا ہے کم مارکس والے بچے بھی جو بچے کے سارے پانسو نمبر آ رہے تھے اس کے ریزلٹ آتے آتے ہیں سارے چار سو رہے ہیں او ایم آر سیٹ کی چیکنگ میں بھی نہ جانے لاکھوں مچوکے میں گلتی ہوئی اور انٹی اے جو کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اس ایکزام کو کنڈک کر آتا ہے وہ اس گلتی کو سویکار کرنے کو تیار نہیں ہی ہاں ہمارے مارکس بہت کم آ رہے ہیں جب جتنے جوڑ رہے تھے اس سے کم آ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں ہمیں جسٹس چاہیے ہمارے جتنے مارکس آئی تو اتنے تو دو کم سے کم یہاں پہ آپ پردیشن کرنے آ رہے ہیں سرکار سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جتنے مارکس آ رہے ہمیں اتنے ہی مارکس چاہیے انٹی اے ہائر ایڈکیشن کی سب سے بڑی باڈی ہے انٹی اے نیٹ جے ای نیٹ جیسے بڑے ایکزام کنڈک کرتی ہے جس کے مادیم سے سٹوڈنٹ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے جب نیٹ میں ایسی دھاندلے ہو سکتی ہے او ایمار سیٹ کے مادیم سے پیپر لیک ہو سکتے ہیں ایکزام سینٹر میں چیٹنگ ہو سکتی ہے تو نیٹ کے ایکزام میں کیوں نہیں ہوگی ایز ایس پیرنٹ مجھے بھی ایڈا لگ رہا ہے کہ جب نیٹ میں ہو رہا ہے تو نیٹ میں کیوں نہیں ہوگا مجھین میں کمیشنر سنجا گپتہ کے ایک تصویر اور ویڈیو کو لے کر ویوات کھڑا ہو گیا وائرل ہو رہی تصویر اور ویڈیو میں وہ چپل پہن کر جلابی شیخ بھگوان کا جلابی شیخ کرتے نظر آتے ہیں ساتھ میں کھڑے جنپرتری دھی بینا چپل جوتے کے جلابی شیخ کرتے ہیں لیکن کمیشنر چپل کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن سنباق کے بڑی شدیکاری چپل پہنے جلابی شیخ کرتے ہیں یہ کہنے کے ایک دو دھرم اور سنسکتی کا اپمان ہے اور اتنے بڑے پت پہ رہنے کے بعد اگر اس پرکار سے سنسکتی کا اور دھرم کا اپمان ہوتا ہے یہاں صحیح نہیں ہے اجن دھارمک نگری ہے اور دھارمک مانتہوں کو مانے میں لوگ ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ سنباقہ ایک مہدے کو یہ سممندھ میں کہنے کے معافی مانگنا چاہیے اجن دھر بھوپال میں سٹنٹ بازوں کا اتپاہ جاری ہے وی آئی پی روڈ پر چلتی کار میں ڈانس کرنے کا ویڈیو سامنے آیا تھا اب سٹنٹ بازوں نے راجہ بھوج ائرپورٹ روڈ پر اتپاہ مچایا ہے بیچ سڑک پر گاڑی روک کر یہ ڈانس کرتے رہے سڑک پر گاڑی کھڑے ہونے کی وجہ سے لمبا جام لگیا جام میں گاڑیاں فسی رہیں ان سٹنٹ بازوں کو نہ کانون کا ڈر تھا نہ ٹرافک نیوموں کا بے خوف ہو کر سڑک پر ہی ڈانس کرتے رہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے موسیقی